بھارت پوتا کیجئے ہم دیفنس سیکٹر بیچیں گے بھارت پوتا کیجئے ہم لائی سی بیچیں گے بینک بیچیں گے کہ آدانی دنیا کا دو نمبری امیر ہو گیا نرندر موڈی کو لہلت موڈی نہیں ملتا سو سمتہ سین کو لہلت موڈی مل جاتا ہے موسیقی موسیقی کہ آپ نے اس لڑائی میں مجھے آمنترت کیا اپنی بات کہنے کے لیے ساتھیوں اور دوستوں جب سے مجھے پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملا لگ بک پانچ سال پورے ہو جائے گے نومبر کے مہینے میں اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امپلائید سے جڑا ہوا کوئی بھی ماملہ اگر پارلیمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پڑا رہا ہوں یہ کوئی ایک ماملہ نہیں ہے اولڈ پنسن سکیم بہار کرنے کے لیے جب رام نیلا کے میدان میں آپ کا اندولن تھا تمام دیز بھر کے کرمچاری وہاں پر ہی کٹھا ہوئے تھے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجری والدی کے ساتھ ہم لوگ اس تارکر میں شامل ہوئے تھے اور مکہ منتری نے اعلان کیا تھا کہ اولڈ پنسن سکیم ہم بہار کریں گے ڈلی کے اندرے سکشہ مطر مہلہوں نے جن کی سنکھیا ایک لاکھ پچکٹر ہزار ہے آج آدی کے بعد پہلا پردرسن آپ نے دیکھا ہوگا سوہاگین مہلہوں نے اپنا سر ملوا کے پردرسن کیا بجاروں کی سنکھیا میں سکشہ مطر آت مہتیا کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں کہ ہمیں ریگلرائز کیجئے ریگلرائز کیجئے اندریسکو کا معاملہ آیا ان کا معاملہ پارلمنٹ میں اٹھایا سکشہ مطر کا معاملہ اٹھایا پنسن کا معاملہ اٹھایا اور میں نے کہا میں نے کہا چیئرمن ساکھ چالیس دن تک اگر کوئی آدمی امیرہ ہو جاتا ہے پوری جندگی پنسن پاتا ہے چالیس دن تک کوئی امپی ہو جاتا ہے پوری جندگی پنسن پاتا ہے چالیس سال تک اگر کوئی امپلائی رہتا ہے تو اس کو پنسن کیوں نہیں ملنی چاہیئے اس کا تارک مجھے بتاؤں اور پیسے کے ساتھ ساتھ یہ پنسن ہمارے سوامیمان کا بھی سوال ہے پیسے کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں ہماری سرچہ کا بھی سوال ہے پیسے کے ساتھ 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 سال کی عمر کے بعد اگر بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا تو اس کے جید میں کم سے کم پنسن کا پیسہ رہتا ہے کہ اپنی پتنی کو کوئی بھی ضرور پڑے تو اس کی سیوا کر سکے اپنا کھنچہ چلا سکے اس لیے بھی پنسن ضروری ہے تو اس بات کا سرکار کے پاس جواب نہیں ہے اور آپ تو لائے جو میں پنسن کی آج تو حالت یہ ہو گئی کہ بھارت کی سرکار سارے چھے لاکھ کروڑ روپے کا ہندوستان کی سمپتیاں بیچنے کا پرستہ ہو لے کے آئے کتنے کا سارے چھے لاکھ کروڑ روپے بھارت کی سمپتیوں کو بیچ کے پیدا کرنے کا کام موڈی جی کی سرکار نے کرنے کا نینے لیا ہے پرستہ و رکھا ہے بجیت میں ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ باپ دادا کی سمپتی کو جو بہاتا ہے وہ سپوٹ کہلاتا ہے اور باپ دادا کی سمپتی جو بیستا ہے وہ سپوٹ کہلاتا ہے ایک کپوٹ سرکار چل رہی ہے ہندوستان میں موڈی جی کی سرکار کہتے بھارت موتا کیجئے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں گے بھارت موتا کیجئے ہم سٹیل ایتھارٹی آف انڈیا لیمٹیگ بیچیں گے بھارت موتا کیجئے ہم دیفنس سیکٹر بیچیں گے بھارت موتا کیجئے ہم الائی سی بیچیں گے بینٹ بیچیں گے بھارت موتا کیجئے ہم اپ سی آئی بیچیں گے بی پی سی ایل بیچیں گے اے بے ایمانو بھارت موتا کیجئے بھارت کی سمپتی بہانے سے ہوگی بھارت کو بیچنے سے نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ریلوے کے کرمچاری ہوتے تو وہ بکاتے جہر کھرانی کا گیم چلتا ہے ریلوے میں چلتا ہے کی نہیں چلتا اور ہمارے ہاں یو پی کے جو لوگ جہاں ہوں گے پرانے لوگ جانتے ہوں گے بچپن میں لقل سنگا آتا تھا آتا تھا کی نہیں آتا تھا لکڑی سلا گے گھر لوٹ لیتے تھے آئیسے ہی لکڑ سنگا دیس تا پران منتری اور گری منتری بن گیا پورے دیس کو لوٹا پورے دیس کو لوٹا جاتی نرم کے نام پہ بے ایمانی اور بھرستا چار کا عالم یہ ہے کہ دودھ پہ دہی پہ چھاچ پہ آتا پہ ڈال پہ چاول پہ ٹینسر کی دوا پہ ٹی بی کی دوا پہ ہاتھ کی دوا پہ کی دنی کی دوا پہ ٹیکس بہایا جاتا ہے اور کارپیٹ ٹیکس تیس پرسنٹ سے گھٹا کے بائیس پرسنٹ کیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ستا چلے انگستان میں کرمچاری کہتا ہے پینسن دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے نوجوان کہتا نوکی دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے Familien آن فسل کے گان دے دوں سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کرمچالی کہتا ہے ہماری کی کس تو تھوڑا تو کم کر دوں سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ماتائے بہنیں کہتی ہیں گھر کا چھولا نہیں جل رہا ہے مہنڈائی کم کر دوں سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے آپ کا پیسہ گیا یہ پیسہ گیا پیسہ گیا ابھی پانچ دن پہنے خبر چپی کہ اڈانی دنیا کا دو نمبری امیر ہو گیا گونسا امیر ہو گیا دو نمبری امیر اور ہمارے ایک فلم باپ نمبری تو بیٹا باپ نمبری تو بیٹا اور اڈانی کا باپ ہندوستان میں اگر کوئی ہے اس کی پونجی کو بڑھانے والا باپ تو اس باپ کا نام ہے نرندر موڈی کھل کے بات کرنی ہوگی اس دیس کے اندر چھوڑے چھپکے سے بات نہیں ہوگی موڈی جی سامنے آؤ اور حساب دو ہم کو کہ بھارت ایک سو سولہ دیسوں کی سوچی میں ہنگر انڈیکس میں بخمری کے معاملے میں ایک سو ایک نمبر پہ پہنچ گیا اڈانی دنیا کے امیر دیسوں کی سوچی میں امیر لوگوں کی سوچی میں دو نمبر پہ پہنچ گیا اس کو دو نمبری کام کرا کرا کے تم نے دنیا کا دو نمبر کا امیر بنا دیا اور دیس کو بخمری کی کگار پہ پہنچا دیا لڑائی اس بات کی ہے کہ برابر حصہ سب کو ملنا چاہیے لڑیں گے جیتیں گے ہم لوگ نعرہ لگاتے رہے ہیں پچیس سالوں سے آندولن میں کہ دم ہے کتنا دمن میں تیرے دیکھ لیا ہے دیکھیں گے اور کمانے والا کھائے گا لوٹنے والا جائے گا نیا جمانہ آئے گا نئی روزنی لائے گا کمانے والا کھائے گا لیکن یہاں تو لوٹنے والا لوٹے جا رہا ہے آپ کو آپ کو پتہ ہے اندازہ ہے آپ کو پیسہ تہا گیا بھارت کی سرکار سے پوچھا ہم نے کتنا باتا ہے اپنے دوستوں کو کرجا تو سرکار نے بتایا بارہ لاکھ کرو روپے کرجا باتا ہے بارہ لاکھ کرو بارہ لاکھ کرو کا کرجا باتا ہے پوچھا واپس کتنا لیا بولے چھیاسی ہجار نو سو چھیاسی کرو روپے واپس لیا پوچھا باقی کیا ہوا بولا بٹے کھاتے میں ڈال دیا کیا کر رہیا ان پی اے میں کنفیوز مت ہوئی ہے آپ لوگ پڑھے لکھے کرمچاری ہے ان پی اے الگ ہے اور بٹا کھاتا الگ ہے بٹا کھاتا کو کیا بولتے ہیں رائٹ آو کیا بولتے ہیں ان پی اے تو ہو گیا چار بار کرجا نہیں دیا تو ان پی اے میں ڈال دیا چار کس پانچ کس نہیں دی تو ان پی اے میں ڈال دیا بار بار بینک نے کہا پیسہ دے دو پیسہ دے دو پیسہ نہیں دیا تو ان پی اے میں ڈال دیا اور جب پیسہ بلکل نہیں دیا تو اس کو اٹھا کے رائٹ آف کر دیا رائٹ آف کر دیا ڈیفنس فیکٹری کے بعد چائے کی دکان والے کا کرجا باقی ہو جاتے ہو تو کہتے ہو پیسہ پورا نہیں ہو رہا اس کو بٹے کھاتے میں ڈال دو تمہارا پیسہ بٹے کھاتے میں ڈال دیا بٹے کھاتے میں گیارہ لاکھ کرر روپے چلا گیا اس دیس کا بتانے کیوں آپ کو گصہ نہیں آتا کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ جہر خورانی گینج جو نرندر موڈی چلا رہا ہے اس نے ہندو نسلمان کا اتنا جہر پیدا کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے مدے سمجھ میں نہیں آتے اپنے مدے پہ لڑنا پڑے گا آپ کو موڈی سرکار چور ہے چور ہے چور ہے موڈی سرکار چور ہے آپ کو پیسہ چند پھونجی پتیوں کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے آپ کا پیسہ عام آدمی کا پیسہ بینکوں سے اٹھا کے ادانی کو دیتے ہیں امبانی کو دیتے ہیں نیتین سندیسرہ کو دیتے ہیں للیت موڈی کو دیتے ہیں وہ پیسہ آپ کا لوٹتے ہیں بینکوں سے نکالتے ہیں لوٹ کے لندن میں بیٹھ کے آپ کو چڑھاتے ہیں میں نے کہا موڈی جی تین ہجار کرو روپے لوٹ کے چلا گیا للیت موڈی اس کو پکڑ لو بولے ہم کو پتہ نہیں للیت موڈی کہا ہے ارے میں نے کہا سسمتہ سین سے پوچھ لو سسمتہ سین بتا دے گی تم کو للیت موڈی کہا ہے نرندر موڈی کو للیت موڈی نہیں ملتا سسمتہ سین کو للیت موڈی مل جاتا ہے یہ ہے اندوستان کی ابھی ہمارے آدھرنیس سیوگوپال مشراجی بیٹھے ہوئے ہیں کرمچاری نیتا جوڑ دار تالیا ان کے لیے بھی بجھا دیجئے سماجوادی آنگولان کی ساتھیوں ساتھیوں اگر ابھی آپ کے یونین کے پدادکاریوں کے بارے میں ایڈی اور سی بی آئی کو پتہ چل جائے آپ نے جنتر منتر پہ دھرنا دے رہے ہیں بیس سال پہلے ان کے نانا نے کیا کیا تھا وہ بھی نکال لیں گے غلط نہیں کہہ رہا ہوں وہ سسپنڈ کریں گے تمہاری جاج کریں گے ان کے نانا نے ایک بار چار سموسا کھایا تھا اس کا پیسہ نہیں دیا تھا اس کی جاج شروع کر دیں گے بے ایمان لیکن ان سے بولو کہ تمہارے مطلوں نے لاکھوں کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹا ہے کم سے کم اس پہ تو کاروائی کر دو نہیں کرتے بے آلیس ہجار کروڑ روپے ڈی ایچ ایفیل ڈی ایچ ایفیل نام کی ایک کمپنی ہے اس نے بے آلیس ہجار کروڑ روپے چونہ لگایا دیس کو اور جانتے کتنا چندہ دیا بی جے پی کو انتیس کروڑ روپے بی جے پی کو لکھت میں چندہ دیا ہے پیچھے کتنا دیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت کمپنیوں کا ڈی ایلٹی ہو رہا ہے اس کو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بینک والوں سے جلد سمجھئے بتائیں گے آپ کو پچاس ہجار باقی ہے کسی کمپنی کا پچاس ہجار کروڑ اس سے پانسو کروڑ لیا باقی ہیئر کٹ ہو گیا ہیئر کٹ نیا ترم نکالا انہوں نے ارے میں نے کہا یہ ہیئر کٹ ہے گردن کٹ ہے پچاس ہجار کروڑ کسی کا ترجہ باقی ہے پانسو کروڑ لے کے باقی مارک کر دیا تو ہیئر کٹ ہوا کہ گردن کٹ ہوا اس لئے ساتھیوں اور دوستوں لڑائی بہت بڑی ہے اور اس لئے آپ سب کو ایک جھٹ ہونا ہوگا اکٹھا ہونا ہوگا ان سے سوال پوچھ رہے ہوں گے اور بھارت ماتا کی جائے لگا کر جو لوگ بھارت کی سمپتیاں بیچ رہے ہیں ان سے کہو کہ بھارت کی سمپتی کو بڑھانے سے بھارت ماتا کی جائے ہوگی ریل بیچوگے سیل بیچوگے کول انڈیا بیچوگے تو بھارت ماتا کی جائے ہونے والی نہیں ہے اور اب ہم تمہارے پھرجی ناروں میں پڑھنے والے نہیں ہیں راج نیتی کے لوگوں کو اور خاص کر کے بھاج پا کے لوگوں کو فرق تک پڑھتا ہے جب چناؤں میں ہارتے ہیں جمانتیں جبت ہوتی ہیں بائی الیکسن میں ان کی جمانت جبت ہوئی پیٹرول بھی سستہ ہو گیا دیجل بھی سستہ ہو گیا اولڈ پنسن سکیم کی بہالی چاہتے ہو تو ہندوستان کے سارے کرمچاری اکٹھا ہو جاؤ اور بولو کہ تمہاری جمانتیں جبت کرائیں گے ورنہ اولڈ پنسن سکیم بہال کریں میں گھمافر آ کے بات نہیں کروں گا سیدھی سیدھی بات کروں گا اے ویڈیو جو لوگ نکالتے ہیں کچھ نیتا آپ کے کہتے ہیں بھائیہ دو سو روپے بھی اگر پیٹرول مل جائے گا تو ہم خریدیں گے لیکن نوٹ تو بی جے پیک دیں گے کیونکہ مسلمان بوٹیک کرنا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ان لوگوں سے ساو دھان ہو جاؤ ان لوگوں سے ساو دھان ہو جاؤ جب ووٹ مانگنے جائے تو یاد کر لینا میں نے جو بتایا ہے جہر خورانی گین کے لوگ ہیں یہ لوگ ان کا نام میں نے بھارتی جھگڑا پارٹی رکھ دیا ہے جھگڑا پارٹی اپنے گھر میں بیٹھا دوں گے زیادہ پتی پتی میں جھگڑا کرا دیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو ان سے ساو دھان ہو جاؤ ان سے ساو دھان ہو جاؤ اور اس لیے یہ سیٹ ڈیفنس کا سوال نہیں ہے ریلوے والوں کو جوڑیے بینک والوں کو جوڑیے تیچرز کو جوڑیے سارے یونین کو ایک ساتھ لاکر کھڑا کیجئے اول پنسن سکیم کے نام پر میں بتاتا ہوں جب میں نے پارلمنٹ میں سوال اٹھایا تو لخنو کے ائرپورٹ سے دلی آرہا تھا وہاں پہ پولیس والے میرے پاس آگئے انہوں نے سلیوٹ جوڑ سے مارا میں نے کہے تو پولیس والے بہت دن بعد مجھے سلیوٹ مار رہے ہیں کیا بات ہے بولے بھئیہ یہ جو آپ نے اول پنسن کا معاملہ اٹھایا یہ بہت اچھا ہے تو تھانے میں بھی رکھیں گے تو لاتھی کم چلے گی ویسے لاتھی اور جیل سے ڈرو مت لاتھی جیل مقدمہ اس کو نرندر موڈی کے پورے ڈان میں ڈال دو میں نے ڈال دیا ہے میں نے ڈال دیا ہے تب ہی بول پاتا ہوں اور نہ بول نہیں سکتا ان کے خلاف کوئی ان کے نرندر موڈی کے پورے دان میں ان کا اپ آئی آر ان کا مقدمہ ان کی جیل ان کی لاتھی سب ڈال دو اور بولو کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے سینہ تان کے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم کو ہمارا حد دینا ہوگا میں پھر سے ایک بار آپ سب کا آفنندن کرتا ہوں ڈلی کی دھتی پہ ڈلی کا سانسد ہونے کے ناتے اور آپ سب کا آفنندن کرتا ہوں ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی کیجریبال جی کی سرکار جو ہے یہاں پہ اور آپ کی لڑائی کو صدن سے سلک تک ہمیشہ جب بھی میری ضرورت پڑی ہے ہمیشہ سمرتن دیتا رہا ہوں آگے بھی دیتا رہوں گا کسی بات کا سنکوچ مت کیجئے گا لاتھی کھانا ہو جیل جانا ہو ایف آئی آر کرانی ہو جو کچھ بھی کرانا ہوگا بتا دیجئے گا آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے رہوں گا لیکن شرط ہاتھ جوڑ کر ایک ہی ہے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھئے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھئے اور جو آپ کو آپ کا حق نہ دے چناؤں میں اس کی جمانت جت کرانا سیکھئے ہم چار سالی گیارہ مہینے تک کرمچاری رہتے ہیں کسان رہتے ہیں مزدور رہتے ہیں لیکن ایک مہینے جب چناؤں آ جاتا ہے کوئی تھاکور ہو جاتا ہے کوئی برامہ ہو جاتا ہے کوئی یادہ ہو جاتا ہے کوئی پچھڑا ہو جاتا ہے کوئی دلیت ہو جاتا ہے کوئی سور ہو جاتا ہے نئی بند کریے ان ساری باتوں کو اور کہیے ہم سب امپلائز ہیں کرمچاری ہیں مزدور ہیں اور اپنے سوالوں پر ایک رہیں گے اور اپنے سوالوں کو منوانے کے لیے ووٹ کریں گے جو ہماری باتیں مانے گا اس کے ساتھ جائیں گے جو باتیں نہیں مانے گا اس کی جمانتیں جبت کرائیں گے سیدھے سے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کو اچھی لگے میری بات یہی بات لوگوں تک پہنچائیے چالیس دن کو یہ مہنے رہ لے چالیس دن کو اس سانسد رہ لے پورے جیون پینسن ملتی ہے چالیس سال کوئی کرمچاری رہ لے اس کو پینسن کیوں نہیں ملتی اس بات کا سوال لوگوں سے پوچھنا سرو کی دی ساتھ سے پوچھنا سرو کی دی بہت بہت شکریہ بہت 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 بہت